محمد شویب شاہ آف دی کیس کر دیا ہے تو ہم آج کوئی پروٹیسٹ درج کرنے نہیں آئے ہیں البتہ ہم اپنی قوم کو یہ آگاہ کرانا چاہتے ہیں کہ یہ جو قاتل رہا گئے اس طرح سے نیوز پریزنٹ کی گئی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ قاتل نہیں ہے لیکن میں قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جس دن میرے والد صاحب شہید ہوئے ایک کلچر بن چکا تھا کشمیر میں کلچر آف اننون گرنمن اننون گرنمن کلنگ ہوتی تھی اور کسی کو نہ بازپورسش ہوتی تھی اور نہ کسی کو جسٹس ملتا تھا لیکن اس قوم نے پہلی بار ایک جھٹ ہو کر یونٹی دکھا کر انپرسیڈنٹی طریقے سے کیا 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 کی انہوں نے اس قوم نے آل پارٹیز انویسٹگیٹیو کمیٹی بنائی تاکہ اس قاتل کے کیس کو انویسٹگیٹ کیا جا سکے اور پولیس نے بھی پبلک پریشر بہت زیادہ ماؤنٹنگ تھا اس پریشر کے بیسس پہ انہوں نے آل پارٹی انویسٹگیٹیو کمیٹی نے جس میں ساری یہاں کی چھوٹی بڑی سیاسی جماعتی ساماجی ریلیجس آرگنائزیشنز تھی انہوں نے یہ دکلیئر کیا ایک انویسٹگیٹیو کمیٹی بنائی جس میں محمد یاسین ملک صاحب تھے میروائز عمر فاروق صاحب تھے سید علیشہ گلانی صاحب تھے جماعت اسلامی کے سربراہ تھے محمد حسن صاحب تھے یہ بہت ساری ایسی جماعتیں تھیں جنہوں نے یہ اپنی انویسٹگیٹیو کمیٹی کی ریپورٹ میں بتایا جن کو پولیس نے ارسٹ کیا ہے بے شک یہی قاتلین ہیں انہوں نے اپنی انویسٹگیشن کی جس سلسلے میں یاسین صاحب سرحد پار بھی گئے انہوں نے وہاں پر بھی اس کی انویسٹگیشن کی اور دو بڑی ملٹیٹ آرگنیزیشنز جن پر اس کا الزام بھی آیا تھا ان کی ریپورٹ بھی یاسین ملک صاحب کے تھو ان کو پریزنٹ کی گئی کہ ان کا اس میں ہاتھ نہیں اور انہوں نے بھی ڈیکلیئر کیا کہ ہاں جی یہ جو قاتل کیا ہے یہ انہوں نے یہ کرل کیا ہے جس میں ان اس کے پوری قوم نے ان کو قاتل قرار دیا تھا ہمیں آلرڈی دیکھئے میں آپ کو یہ کہوں کہ اس قوم کو ایگزسٹنگ سٹیٹ مشنیری یا جو سٹیٹ مشنیری اس سے کوئی خاص ایکسپیکٹیشن تو ہے نہیں کیونکہ حالات آپ کے سامنے واضح ہیں لیکن پھر بھی سٹیٹ is a state ایک سٹیٹ کا یہ فرض بنتا ہے اور اس سٹیٹ کی مدد کرنا ایک انسان ایک عام شہری کا فرض ہے اب سٹیٹ نے جب انہوں نے گرفتار کیا اور آج نو سال کے بعد سٹیٹ یہ کہتی ہے کہ نہیں جی یہ بائزد بری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹیٹ ایک موقری ہے انسٹیٹوشن آف پولیسنگ انسٹیٹوشن آف جسٹک یہ ایک موقری ہے یہ مزاق بنا کے رکھا ہے انہوں نے اگر وہ قاتل نہیں ہے تو قتل کس نے کیا اور پھر وہ سات سال تک بند کیوں رہے شاید ہمیں یہ لگتا ہے ہماری فیملی کو یہ لگتا ہے اس قوم کو یہ لگتا ہے کہ سٹیٹ ہم سے یہ کہنا چاہتی ہے کہ اس قوم کے رہبر اس قوم کے رہنما جو اس قوم کے بلائی چاہتے ہیں ان کو قتل کرنے والوں کو ہم بائزد بری کریں گے جو یہ ہم پر کوٹ نے بھی ڈیسجن دیا ہے کیا آپ اس کو لے کر سپریم کورٹ تک جائیں گے جی نہیں دیکھیں ہم یہ کہتے چلیں کہ ہم نے اس کیس میں کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی تھی ہم نے اس کیس کو ایز ای فیملی بلکل پرسیو نہیں کیا تھا یہ تو سو موٹو کارگنزنس لیا تھا گورنمنٹ نے وہی اس کیس کو پرسیو کر رہی تھی چونکہ حالات ایسے ہیں اس قوم کے ہم نے اس کیس کو اللہ کی عدالت کے سپرد کر دیا تھا لیکن اب آپ کہیں گے کہ ہم آج یہاں کیوں آئے ہیں چونکہ ہم اس قوم کو آگاہ کرانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے بہت سارے قائدین کو اسی طرح سے کھویا ہے اور ہماری قوم کے آج حالت یہ ہے کہ ہم اتنے ڈس ایمپاورڈ ہیں کہ کوئی بات کرنے کے قابل نہیں ہے ہماری قوم کی یہ حالت اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمارے جو انٹیلیکچولز ہیں ان کو قتل کیا جاتا ہے اور اگر ان قاتلوں کو ہم آج بھی ان کو کہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ نے صحیح کیا یہ تو قاتلوں کو یہی کہنا ہو گیا کہ ٹھیک ہے آپ نے جو کیا وہ صحیح ہے آئندہ کے لئے بھی قوم اللہ تعالیٰ نہ کرے غرق ہو جائے گی اور ہم قوم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ قاتلین کو ہم نے اس قوم نے آئیڈنٹیفائی کیا اور اس قوم نے ایک رپورٹ پیش کی کہ یہ قاتل ہیں اس لئے ان کو انسی قاتل کی نظر سے دیکھا جائے باقی سٹیٹ کو کس طرح سے ایکٹ کرنا ہے وہ سٹیٹ جانے اور یہ کیا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی عدالت سب سے بڑی عدالت ہے اس دن سب لوگوں کا اس کا محاسفہ ہوگا ہم اس ڈیشن کو بلکل ریجیکٹ کرتے ہیں ان فیکٹ یہ قوم اس ڈیشن کو ریجیکٹ کرتی ہے کیونکہ اس قوم نے اس وقت ان قاتلوں کو پہچان لیا تھا